بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں سی ای سی گائیڈ افیشل یوٹیوب چینل تو آج ہم سکولرشپ سے ہٹ کے بات کریں گے کہ ایڈمیشنز جو ہوتے ہیں وہ حساب کتاب اس کو چھوڑ کے ہم آج بات کریں گے کہ چائنہ میں کافی سارے سٹوڈنٹس جو ہے اپلائے کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ یہ بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں کی ٹاپ یونیورسٹیز کونسی ہیں تو ٹاپ یونیورسٹیز کے لیے انہوں نے چائنہ نے ایک لیگ بنائی تھی جسے کہتے ہیں سی نائن لیگ اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ اس میں کون سی یونیورسٹیز آتی ہیں کون سی وہ نائن مطلب وہ نو یونیورسٹیز کون سی ہیں جو ان کے انڈر آتی ہیں وہی ٹاپ ریننگ یونیورسٹیز ہیں جن کے بارے میں ہم باری باری ڈسکس کریں گے تو ان کا ہوتا کہا ہے ان کو یہ فنڈنگ کرتے ہیں سکولرشپ کے لیے ان کی گورنمنٹ بھی فنڈ کرتی ہے نیشنل جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے بعد لوکل گورنمنٹ بھی فنڈنگ کرتی ہے ان یونیورسٹیز کو کافی سارے سٹوڈنس بیتاب ہوں گے کہ کون کون سی یونیورسٹیز ہیں اس میں ہم نے جن یونیورسٹیز میں اپلائے کر رکھا ہے یا ہم جن یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں کیا وہ اس لیگ میں وہ یونیورسٹی آتی ہے یا نہیں آتی ٹھیک ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو نمبر ون پہ آتی ہے وہ ہے پیکنگ یونیورسٹی پیکنگ یا پیکنگ اسے بول لیں جو بھی اسے کہیں ٹھیک ہے تو یہ یونیورسٹی آتی ہے اس میں بھی ہر سال کافی سارے سٹوڈنس جو ہے سکولرشپ کے لیے اپلائے کرتے ہیں اور کافی سارے سٹوڈنس جو ہے اس میں سلیکٹ بھی ہوتے ہیں تو اس میں ان کو جو فنڈنگ کی جاتی ہے ان یونیورسٹیز کو ان کو یہ تاکہ سکولر اور اس میں اپنے جو ہے باقی سارے چیزیں جو اپنے رینک ہیں اپنے کنٹری کا رینک اپنی یونیورسٹی کا رینک اس کو امپروومنٹ کریں کیونکہ پوری دنیا جو ہے اس میں اپلائے کرنے کے لیے بیتاب ہوتی ہے ان نو یونیورسٹیز میں ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ان یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لیں وہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ جس یونیورسٹی میں آپ اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں وہ یونیورسٹی کا رینک تو اچھا ہوتا ہے لیکن جس دپارٹمنٹ پہ آپ اپلائے کرتے ہیں اس دپارٹمنٹ کا رینک تھوڑا سا لو ہوتا ہے تو دپارٹمنٹ کا رینک اتنا میٹر نہیں کرتا جتنا کہ یونیورسٹی کے یونیورسٹی کا رینک جو ہے وہ میٹر کرتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس میں جو ہے اس میں کافی سار سٹوڈنٹس کرتے ہیں اپلائے ٹھیک ہے تو جن سٹوڈنٹس کو اس میں ایڈمیشن مل جاتا ہے وہ ایسا سمجھیں خوش نصیب ہوتا ہے پیکنگ یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں اگر اس میں اگر آپ کا ایڈمیشن ہو گیا تو ایسا سمجھیں کہ آپ کے وارے نیارے ہو گئے ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو ہے شنگوہ یونیورسٹی شنگوہ ایسٹی سے یہ شروع ہوتا ہے لیکن شنگوہ پڑتے ہیں اسے تو شنگوہ یونیورسٹی یہ بھی میں کہتا ہوں پوری دنیا میں اس کا نام ہے مجھے رینک تو آپ یاد نہیں ہے کہ یہ ورلڈ میں کتنے کتنے نمبر پر ہے لیکن میں کہتا ہوں ہم نے جب اپلائے کرنے کا سوچا تو یاد سٹوڈنٹس جنہوں نے اپلائے جو ہائی مطلب سکولرز تھے ہائی لیول کے انہوں نے اپلائے کرنے کا سوچا تو مطلب کہ وہاں پہ پروفیسرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سیٹس ہی نہیں ہے اگلے تین چار سال تک ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے سٹوڈنٹس کو اکسپٹنس دینے کے بھی جگہ نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے وہ فیل کر چکے ہیں کمیٹمنٹ کر چکے ہیں یہ کس بیس پہ کر چکے ہیں کیا کیسے کر چکے ہیں یہ وہی جانتے ہیں اور ان کا انٹرویو بہت ہی ٹائٹ ہوتا ہے کافی ساتھ سٹوڈنٹس ہمارے ساتھ والے وہ گئے بھی ہیں انٹرویو دینے جو چائنہ میں ہیں وہ چائنہ میں مطلب ایم ایس کرنے کے بعد پی ای ڈی کے لیے انٹرویو دینے اس انٹرویو دینے میں گئے بھی ہیں اچھی خاصی ان کی پروفائل تھی لیکن پھر بھی ریجیکٹ ہو گئے ہیں کیونکہ پوری دنیا کے جو بندے ہیں پوری دنیا کے سٹوڈنٹس اس میں اپلائے کرنے کے لیے بیتاب ہوتے ہیں اگر اس میں آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو بس ایسا سمجھیں کہ آپ دنیا میں کسی جگہ بھی جوب کے لیے اپلائے کریں گے تو آپ کو بہ آسانی جوب مل سکتی ہے اور مل جاتی ہے ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد ہے تیسے نمبر پہ جو ہے فودان یونیسٹی ٹھیک ہو گیا جی فودان یونیسٹی بھی بہت ہی زبردست آؤٹ کلاس یونیسٹی ہے تو اس میں بھی کافی سارے سٹوڈنٹس ہر سال سی ایسی سکولرشپ ہو یا کوئی ان کی اپنی پرویجنل سکولرشپ یا یونیسٹی کی سکولرشپ ہو کافی سارے سکولرشپ یہ آفر کرتی ہیں آئی ٹھنگ یہ شنگھائی گورنمنٹ سکولرشپ بھی آفر کرتی ہے کیونکہ شنگھائی کے انڈر آتی ہے ٹھیک ہو گیا جی اس میں کافی سارے سٹوڈنٹس میجر بھی اس میں کافی سارے میجرز ہیں جن میں سٹوڈنٹ سپلائے کرتے ہیں ہر ہر یونیسٹی کا اپنا میجر ہے جیسا کہ شیان جیو تانگ جو ہے اس کا الیکٹریکل کے حساب سے وہ کافی اوپر ہے اس کے بعد انپیو تو خیر اس میں آتی نہیں ہے اس کا میجر الگ ہے ٹھیک ہو گیا جی تو اس طرح مطلب کافی سارے یونیسٹی کا اپنا میجر لیکن میجر جو ہے وہ آکھ اکاؤنٹ تو کرتا ہے لیکن وہ اتنا میٹر نہیں کرتا جتنی کہ یونیسٹی کا نام میٹر کرتا ہے آپ کسی کو بھی بولیں گے کہ میں اس یونیسٹی سے پڑھا ہوا ہوں وہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کا میجر کون سا ہے وہ یہ پوچھے گا اچھا یونیسٹی یہ والی یونیسٹی ہے بس یہ یونیسٹی ہے اس میں جو بھی میجر ہوگا میجر کا رینک بعد میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے پہلے یونیسٹی کا نیم جو ہے وہ میٹر کرتا ہے ٹھیک ہے تو خودان یونیسٹی آگئی اس کے بعد ہے جی شنگھائی جیو تانگ یونیسٹی اس کو کون نہیں جانتا اس میں موسٹی یونیسٹیز جو ہے وہ وہ شنگھائی میں آتی ہیں شنگھائی مطلب تین چار یونیسٹیز نو میں سے تین چار یونیسٹیز جیسی ہیں جو شنگھائی میں آتی ہیں شنگھائی جیو تانگ کو کون نہیں جانتا ہے شنگھائی جیو تانگ کا بھی اپنا لیول ہے آؤٹ کلاس یونیسٹی ہے اس میں بھی شنگھائی گورنمنٹ سکولرشپ ہوتی ہے چائنہ گورنمنٹ سکولرشپ چائنیز گورنمنٹ سکولرشپ سی اے سی جی سے کہتے ہیں یہ آفر کرتے ہیں کافی سارے یہ اسکولرشپس اس میں اور بھی ہوتی ہیں وہ بھی آفر کرتے ہیں لیکن اس میں اس یونیورسٹی میں آئیٹس مست ہے شنگوائی یونیورسٹی میں بھی آئیٹس تقریباً مست ہے اگر آپ کا پروگرام چائنیز میں انگلیش میں ہے اگر چائنیز میں ہے پھر تو وہ ایچ ایس کے ڈیمانڈ کرتے ہی کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی شنگائی جیو تانگ ہو گئی اس کے بعد ہے یونیورسٹی آف سائنس ان ٹکنالوجی آف چائنہ یو ایس ٹی سی اس کو بھی کون نہیں جانتا یو ایس ٹی سی یو ایس ٹی سی سمٹنگ ایلس یو ایس ٹی سی یہ کچھ اور ہے وہ کچھ اور ہے یو ایس ٹی سی میں جو میجر جو ہیں وہ کمپیوٹر سائنس والوں کو بہت پریفر کرتے ہیں بہت ہی پریفرنس دیتے ہیں ان کو کمپیوٹر سائنس والوں کو ایک دو اور میجر بھی ہیں ان کو بھی کافی ساری وہ پریفرنس ملتی ہے ان کو تو یو ایس ڈی سی کا کی حال ہی میں سکولرشپ ایک اناؤنس ہوئی تھی یہ مطلب کہ انڈر آتی تھی آنسو سکولرشپ جو تھی وہ ٹھیک ہے پہلے اس سے پہلے آنسو سکولرشپ نہیں تھی کاز ڈیواز سکولرشپ تھی وہ ادارہ تھا وہ انہوں نے سکپ کر کے اب اس کو آنسو کا ادارہ آنسو کا جو ہے وہ دے دیا نام دے دیا اس کے بعد ایک اور یو ایس ڈیو کاز تھی تو وہ بھی آنسو سکولرشپ کے انڈر آتی تھی ٹھیک ہوگیا یہ ڈیو ایس ڈی سو یہ بھی نمبر پہ آتی ہے اتھنجانوہ آنہ ورڈ رینک میں آہ منکہ وہٹ رنک میں آئی جہاں تک میرا جین کام کرتا ہے ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد ہے جی نیکسٹ یوریسٹی جو ہے زی جانگ یوریسٹی اس کو کون نہیں جانتا یہ بھی ٹاپ رینک یوریسٹی ہے زی جانگ یوریسٹی اس کے دو کمپس ہیں زی جانگ یوریسٹی کا ایک میراین کیمپس ہے میراین مطلب سکول کے نام سے دیا جاتا ہے نام اس سے وہ تھوڑا سا اس زیجیانگ یونیسٹی کے کیمپس سے ہٹ کے ہے تھوڑا سا دور ہے وہ ایک جزیرے ٹائپ پہ جسے کہتے ہیں وہاں پہ ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ وہ کیمپس یہ دونوں کیمپس بہت بہت ہی بہترین ہیں کلاس فیلو ہمارے سینئر جو ہیں کلاس فیلو بھی ہیں وہ بھی وہاں پہ پڑھ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ اب یہ کہہ رہے ہیں زیجیانگ والے کے اتنی محنت کرنی ہے ہم نے آنے والے دو تین سالوں میں ہم نے شنگوہ یونیسٹی کو کراس کرنے ہیں اتنی ہارڈ ورک پہ وہ لگے ہوئے ہیں بہت ہی جلد یہ زیجیانگ یونیسٹی جو ہے شنگوہ یونیسٹی کو کراس کر سکتی ہے جتنی وہ محنت کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد ہے نینجنگ یونیسٹی نینجنگ یونیسٹی یہ بھی بہترین ادارہ ہے اس میں بھی اگر آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو پھر بھی آپ کے وارے نیارے ہیں جہاں ان یونیسٹی میں سے اگر آپ پڑھ کے آتے ہیں تو ایسا سمجھئے بس آپ کی لاٹری نکل آئی ہے تو یہ اتنے اچھے ادارے ہیں اور اتنی ان کی ان کی ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہو اس کا جب بھی آپ ان یونیسٹی سے جو میں بتا ہے یسینہ ان میں آپ کر لیں گے یا ان سے ہٹ کے پانچ دس اور یونیسٹی سے وہاں سے آپ کر لیں گے جب آپ کے ان یونیسٹی کا لگ گیا ٹیگ ان یونیسٹی کا جس ان یونیسٹی میں بھی آپ سی وی یا کوئی چیز کوئی پی ایڈی کے لیے اپنا کریں گے اپلا ہے تو وہ وہ دیکھیں گے نہیں بھی اس کی کیا کیا ہو اس نے کیا کیا ہوا ہے بس آپ کی پروفائل پہ تھوڑی سی نظر ڈالیں گے ڈی او ٹی ہے یا کوئی اور ڈی او ٹی تو خیر میں میں نے ایسے کہہ دیا تو باقی ہے ہسٹ ہے یا ان میں سے کوئی ایک ہو گئی ڈالیں گے تو وہ آٹومیٹکلی فوراں آپ کو پک کر لیں گے سکولرشپ کے لیے ٹھیک ہو گیا جی نینجنگ یونیسٹی بھی بہت ہی زبردست ہیدارہ ہے اس کے بعد شیان جیو تاؤنگ بہترین ہیدارہ ان کو فنڈنگ نیشنل نیشنل فورم پہ بھی ملتی ہے اور لوکل فورم پہ بھی ملتی ہے ان کو بھی چینیز گورنمنٹ سکولرشپ بھی یہ آفر کرتے ہیں یہ ان کی شیان جیو تاؤنگ کی اپنی یونیسٹی سکولرشپ ہوتی ہے وہ بھی اناؤنس کرتے ہیں وہ بھی مطلب لڑکوں کو دیتے ہیں اس کی پھر کیٹاگری ہوتی ہے شیان جیو تاؤنگ کی جو یونیسٹی سکولرشپ ہوتی ہے اے بی سی اے میں دیتے ہیں وہ تین ہزار سے پہنتیس سو تک دیتے ہیں وہ سکولرشپ اس کے بعد دوسری ہے پچیس سو اور بیس سکولرشپ تیسری جو ہے وہ ہے دو ہزار آر ایم بی پر منت یہ آر ایم بی کی بات کر رہا ہوں تو یہ سکولرشپ آپ افر کرتے ہیں الیکٹریکل انجنیرنگ کے لحاظ سے یہ نمبر ون ہے ٹاپ پہ ہے تو اس میں اگر آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے کسی بھی میجر میں بھی ہو میجر بعد میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے پہلے یونیسٹی کاؤنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا جی تو یہ بھی ایک بہترین اپرچونٹی ہے ہو گئی شیان جیو تاؤنگ ایکس جی ٹی یو شنگھائی جیو تاؤنگ ایس جی ٹی یو شنگھائی شیان جیو تاؤنگ ایکس جی ٹی یو اس کے بعد ہے جی ہٹ ہارون انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اس کا یہ نمبر آئی ٹین یا مطلب ہر سال ان کے رینک تھوڑے سے چینج ہوتے ہیں تو یہ اس وقت ٹاپ ٹین میں ہی آتی ہے سی نائن میں ہی آتی ہے تو یہ بھی ایک میں کہتا ہوں آہ کمال کا ادارہ ہے لیکن اس کا ایک تھوڑا سا ڈراب ایکٹ یہ ہے کہ اس میں سمجھ لیں یا ایسے ہی سمجھ لیں جہاں لوگ کتراتے ہیں اس میں جانے سے یہاں پہ تیمپریچر بہت ہی آہ مطلب کہ لو ہوتا ہے مینز کے مائنس میں ہوتا ہے مائنس دیس چالیس پچاس پینتالیس تک چلا جاتا ہے یہ اس کا تیمپریچر جو ہے ہٹ میں ہاربن اسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں ہاربن ڈسٹرک میں تیمپریچر کافی ڈاؤن رہتا ہے تو کافی مطلب کہ اتنی برف ہوتی ہے کہ دوست کہہ رہے تھے کہ ہم جب جاتے ہیں ٹرین میں سے گزرتے ہیں ٹرین جب اس علاقے میں سے گزرتی ہے ہاربن میں سے جب سردی ہوتے ہیں دسمبر جنوری میں تو انہوں نے دو دو جسے کہتے ہیں کوٹ پہنے ہوتے ہیں رضائی کے برابر تو جیسے ہی وہ گزرتے ہیں ان کے موبائل جو ہے وہ کہتے ہیں تھنڈ سے ہمارے موبائل جام ہو جاتے ہیں اتنی سردی ٹرین میں گزرنے سے جب گزرتے ہیں ٹرین کے ساتھ تو ہوتی ہے تو ویسے کتنی سردی ہوگی یہ آپ خود انتاظہ کر سکتے ہیں تو ہوپ سو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں چائنہ کی مختلف یونسٹی کے بارے میں یا کسی اور یونسٹیز کے بارے میں ورلڈ کی ہمیں انفارمیشن دیں اس میں کیا ہے اس میں کون کون سی کس میجر کو یا کس چیز میں پریفرنس دی جاتی ہے تو ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم ضرور گائیڈ کریں گے آپ کو دعاوں میں یاد رہے کہ آپ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ